بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل کی دھمکیاں ملنے کے بعد جو لوگ چند روز پہلے ان کے لئے ہیرو تھے آج انہی کو غدار کہہ ڈالا ہے دوسرے جانب کراچوی حیدرباد کے مختلف علاقوں میں آج دیکھا گیا کہ الطاف حسین کے پوسٹرز اور تصویریں ہٹا دی گئے ہیں یہ سب کس کے جانب سے کیا گیا نہ کوئی دعوے دار سامنے آیا اور نہ ہی کوئی اعتراض اٹھانے والا تیس سے زائد دفاتر ایمکی ایم کے سیل کر دیئے گئے ہیں گرفتاریاں ہیں کہ ان کا سلسلہ بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا کیا ایمکی ایم کے اوپر پابندی لگنے والی ہے ایمکی ایم کا سیاسی مستقبل اب کیا ہوگا اس بارے میں بات کریں گے وزیر داخلہ چودنین ساربی کا راجی پہنچے ان کی جانب سے اس بار بھی کہا گیا کہ ان کے پاس جو پہلے تقریریں الطاف حسین کی جانب سے کی جاتی رہی ان کے ثبوت موجود ہیں مگر آخر رقاوط ہے کہاں پر پریشر کس کی طرف سے ہے کہ ابھی تک کوئی ٹھوس اقدمات نہیں اٹھائے جا سکے آگے بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ بیرونے ملک اربوں ڈالرز کی منتقلی کی جب بات آتی ہے تو ہر شہری تشویش کا شکار ہوتا ہے کہ کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے پاکستانی سیاست دان اپنی ذاتی مفادات کو مدد نظر رکھتے ہوئے قانون میں تبدیلیاں کرتے رہے ہیں اور آج کی بارش نے تو لاہور کی صورتحال بھی بتا دی خاتمی آلہ خود تو اس وقت ترکی کی دورے پر رہے ہیں مگر ڈوبتے ہوئے لاہور میں شاید پینامہ کا معاملہ بھی ڈوب گیا ہے آمیر مطین صاحب آپ کی طرف آئیں گے سب سے پہلے کراچی کی صورتحال پر بات کریں گے مختلف ایسی چیزیں ہیں جو کہ غور طلب ہیں لیکن آج جو ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر آمیر ریاقت حسین کا بھی نیجی ٹی وی پر یہ چاری چیزیں چل رہی تھیں ہمارے چانل میں بھی چل رہی تھیں کہ ان کے قتل کی تھمکیاں مل رہی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں اس کے پر شکوان ہو سکتا ہے اس کے ڈاکٹر آمیر ریاقت کی صورتحال پر تو سمجھ نہیں آتی کہ انسان روہے یا ہسے تو ان کا وہی حال ہے جو کہ اس وقت ایم کیو ایم کیا ہے کل کچھ ہے آج کچھ ہے صبح کچھ ہے دپیر کو کچھ ہے شام کو کچھ ہے یہ وہ جس طرح ایک رسی کے اوپر وہ جو سائیکل نہیں چلائی جاتی ہے اس کی بیلنسنگ ہے جب بہت لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی خوش نہیں رہتا آخر میں تو یہ نہ صرف کہ لندن کو کراچی کو لاہور پنڈی سب کو ہی خوش کر رہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ نکڑ پہ گلی کے کھڑے ہوئے لڑکوں کو بھی اور وہ جو ملے میں کتیاں کو بھونگنے والی کو چوکی دار کو سب بھی کو خوش کر رہے تھے ابھی آج انہوں نے کہا کہ جناب میں مجھے جو ہے میری جان کو خطرہ ہے اگر کچھ ہو جائے مجھے تو اس کا الزام جو ہے الطاف حسین کے اوپر جاتا ہے ابھی یہ پرسوں کی بات ہے کہ پورا ملک ایک طرف تھا جب انہوں نے پاکستان کو گالی دی تو یہ کہہ رہے تھے دیکھیں نا ملک تو ماں ہوتا ہے ماں تو بچوں کو ماف کر دیتی ہے اور وہ جو ان کی لفاظی ہے وہ ٹیلیویجن کے اوپر جس کی بڑی مانگ ہے جس کی ویسے کروڑوں روپے وہ کماتے ہیں وہ ایٹ اٹس بیس تھی اور پوری دنیا کو وہ سمجھا رہے تھے کہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہوگی تو ایک دام سڈنلی کال سے کچھ چالیس پہنٹرے بدل چکے ہیں ابھی لیٹس یہ آیا ہے کہ جناب وہ مجھے تو جو ہے نا تین مہینے سے بے وکوف میں بن رہا تھا میں سمجھانے کی ان کو بھی کوشش کر رہا تھا میں ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا پتہ نہیں کس کس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ میرا خیال ابھی وہی محنیز نہیں رہا کہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے مگر وہی اس وقت ڈیلیمہ جو ہے میں سمجھتا ہوں سنجیدہ نوٹ پہ وہ ایمکیو ایم کا آ گیا ہے کہ انہوں نے اسی اس پہ ایک آپ کہہ لیں کہ پٹاری میں سے جو ہے نا وہ ایک سام باہر نکال دیا جو بات دبی دبی چل رہی تھی انہوں نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ جناب پاکستان ایمکیو ایم کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ ایمکیو ایم لندن ہی ہیں تو یہ جو ہے نا التاف بھائی کے جو سوروک ستار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لا تعلقی کر رہا ہوں بیان سے یہ ذرا بیان کو نہیں یہ لا تعلقی لندن سے کر کے دکھائیں کہ ظاہر ہے کہ غداری کر دی اور پاکستان کو وہ گالی دے رہے ہیں تو پھر یہ کیا کہ جناب ان سے میں مشورہ بھی کروں گا یہ سارے ہم کہہ رہے تھے اور ہم سارے کہہ رہے تھے چلو بچارے درمیانی راستہ اور یہ جو شک تھا نا کہ یہ التاف حسین کی مرضی سے سارا ہو رہا ہے یا یہ درمیانی راستہ جو ایمکیو ایم کو ساتھ لے کے کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ تو کلیر کر دیا کہ جناب یہ چلاکی کر رہے ہیں اس میں تو اب کوئی دوسری راہ اس کے بعد نہیں رہ گئی ہے تو یہ اب دیکھنا ہے کہ اس کا کرنا کیا ہے مر یہ ضرور ہے کہ میں آخری بات یہ کر کے میں حسنا تھا بھی کہ ابھی یہ ٹکرز چل رہے تھے کہ وہ ایک طرف تو ان کو التاف حسین صاحب سے خطرہ ہے جان کا ساتھ میں راو انوار صاحب کا ایک بیان چل رہا تھا کہ جناب یہ فسیلیٹیٹر ہیں اور ان کے اوپر جو ہے نا گرفتار کیے جا سکتے ہیں تو میں وہ حسنا تھا کہ وہ جو کیا کہتے ہیں کہ نہ خدا بلا نہ وسال سنم نہ ادھر سے بھی جہان جا رہی ہے اور ادھر والے بھی بچارے سیفٹی نہیں دے رہے جت سے سیفٹی مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو خود پکڑنا تھا اب بچائیں وہ بچارے ٹیلیویجن چینل والے کلاس صاحب بہت روشنی ڈال سکتے ہیں کلاس صاحب قتل کی دھمکیاں ڈاکٹر آمیل عاقت حسین کو مل رہی ہیں جسنا سے آمیر صاحب نے کہا کہ ابھی تک انہوں نے اپنی بیسٹ پرفارمنس دی ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ رستی پر جو سائیکل چل لی تھی اس پر وہ بیلنس نہیں کر پائے مجھے بڑا مشہور پلے ہے میرا خیال ہے اس کے شخص پیر کے ہیم لیٹ مجھے وہ یاد آ رہا ہے تو اس کی ایک بڑی اس میں لائن ہے ہیم لیٹ جو ہے نا وہ پاگل پان کی اداکاری کر رہا ہوتا ہے وہ پاگل بن ہے اپنے باپ کے قاتلوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے پورے پلے میں جو سکس پر بڑا شاندار پلے ہے اور جس میں وہ یہ ٹو بی اور نہ ٹو بی اس میں ایک بڑی خصورت ایک آر لائن ہے اس کے پاگل پان کو دیکھ کے اس میں یہ کومنٹ آتا ہے کہ یہ پاگل پان جو ہے نا اس کے پیچھے بھی ایک ایک میتھڈ ہے بقیدہ ایک پلینک ہے اب دک تو ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ شاید اور بہت سارے لوگ ڈاؤٹس بھی کریٹ اس پہ کر رہے تھے اور میں فروغ ستار صاحب کو سن رہا تھا تو وہ آج تک مجھے میں سے فروغ ستار صاحب کی گفتگو کی سمجھ کبھی بھی نہیں ہے جو بات آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ایک کلیر لائن جب آپ نے نہیں لینی ہوتی آپ کو وہاں لندن سے بھی خوف ہے یہاں کے کارکنون سے بھی تھپڑ کھانے کا خوف ہے پھر اسٹیبلشمنٹ کا بھی خوف ہے رینجلز کا بھی خوف ہے پھر میڈیا بھی اوپر بیٹھے پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کتنے لوگوں کو آپ خوش کریں جب آپ وہاں پہ چالیس لوگوں کو خوش کرنے کے لئے ٹی وی کیمرے کے سامنے بیٹھتے ہیں پھر اسی طرح کے گفتگو کرتے ہیں جیسے میں ان کی فروغ ستار صاحب کی سنی ہے وہ لائکیٹا نارٹ اس ڈاکٹر آمیر لیاقت کو مطلب بہت ساری چیزوں کی وجہ سے ان پہ احتراز ہوتے بھی ہیں ان پہ کیے بھی جا سکتے ہیں لیکن آج وہ جنرلی ڈرے ہوئے تھے مجھے ان کی اس میں میڈنیس میں کوئی میتھر نظر نہیں آ رہا تھا آج وہ اسمان سے وہ زمین پہ آئے تھے ادھر بھائیس تو ڈاکٹر آرم آمیر لیاقت صاحب جو ہیں اللہ ان کو لمبی عمر دے ہم ان کو دعا کرتے ہیں وہ تو کسی آگلے بندوں کو بندہ نہیں سمجھتے وہ ٹی وی چینلل میں بیٹھے ہوں وہ کسی شو میں بیٹھے ہوں وہ وہاں پہ انٹرٹینمنٹ کر رہے ہوں وہ جو کچھ بھی کہا رہے ہوں آپ ان کی گفت کو سنیں وہ تو ہزاروں کے مجموعہ کو وہاں پہ رولا دیں آج خود دوں کی ان کی وہ کیا کہتے ہیں گگی بندی ہوئی تھی لیکن ہمک سے ڈال دیس میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے پھر بھی پوری ایم کیو ایم سے چاہے اس میں وہ میتھڈ والی بات ہے میڈنیس ہے جان بوچ کے ایٹ لیسٹ ایم کیو ایم میں سے اگر کسی نے کلیر سٹانس لیا ہے آج علتاو سین کے خلاف میں رپیٹ کر رہا ہوں جو فروغ ستار صاحب نے نہیں لیا جو مجھے کسی اور ایم کیو ایم کے بندے میں نظر نہیں آ رہا وہ اس میں ہاں بھی ہمارا رابطہ نہیں ہوگا آج وہ درمیان میں ایک لکیر جو تھی آج آمیر لیاقت نے وہ لکیر کو انہوں نے ایک سائیڈ پر رکھا ہے انہوں نے بقیدہ کلیر الفاظ میں کہا ہے جو ان کا چل رہا تھا ہم نے بی پر ان کا سننا ہے کسی ٹیو چینل پر انہوں نے کہا جی ایم کیو ایم کیو ایم کے کسی بندے نے بات یہ نہیں کی یہ آمیر لیاقت نے بڑی کھل کے بات کی یہ ریکارڈیڈ ہے خود ہم نے سننا ہے نہیں تو کلاسی صاحب یہ تو ان کے لیے مشکلات مسید بڑھا دے گی اب تک جو بات دبی تھی وہ انہوں نے کھو دی دو چیز ہیں میں اس لیے تھوڑا سا ڈیولز ایڈوکیٹ بننے کی کوشش کر رہا ہوں جتنے سٹریس میں اس وقت ایم کیو ایم کے لوگ اپریٹ کر رہے ہیں جتنا ان کو اب وہی ہے نا کہ چالیس سائٹ پہ پھنس گئے نا ایک تو یہ بھائی نے پھسا دیا ہے بھائی کا جو ڈلاک ہوا ہے وہ میرا کہلے ڈلاک ہم رپیڈ نہیں کر سکتی جو بھائی کا ڈلاک ہوا ہے بابر غوری کے ساتھ جو اب اس کی تفصیلات آنا شروع ہو گئی ہیں اس سے پتا چل جائے گا آپ کو کہ بھائی اس وقت کس موڈ میں ہیں اب کراچی والے جو ہیں یہ پچھلے اس سے تقریبا میرا کہلے انیس سو بیانوے کے بعد بھائی جی چلے گئے تھے وہاں پہ لندن چلے گئے تھے اس کے بعد چوبیس سالوں میں سے تو یہ بھگت رہے ہیں جو گفتگو کرتے ہیں وہاں پہ جو یہاں پہ آکے ٹیلی کاسٹ ہوتے ہیں اس کی کنسی کوئنسسٹ ہوئے یہ ہم کیوں بھگتے رہی ہے آج جو بات کیا میرا خیال ہے یہ بڑا سگنیفیکنٹ ایک ڈاکٹر آمیل یاکت کا تھا جو لائن ڈراک کرتے ہیں انہوں نے کہا آپ فروق ستار کو کہیں آج بہت ساری مشکلات پیدا کر دیا فروق ستار کے لئے بھی کر دیا پارٹی کے دیگر لوگوں کے لئے کر دیا ایک بینچ مارک انہوں نے آج اپنا سیٹ کر دیا اور یہ بہادری ہوتی ہے چاہے وہ ڈرے ہوئے ہوں چاہے وہ خوف زدے ہوں کہ کم از کم اگر ان کو تھریٹس آئی ہیں ان پہ دباؤ ڈالا گیا ہے چپ کر کے گھر بیٹھنے کی بجائے وہ میڈیا پہ آئے ہیں سامنے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے قاتل بھی ممکنہ خدا نہ کرے کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو انہوں نے وہ بھی نامینیٹ کر دی ہیں انہوں نے باقی چیزیں بھی کر دی ہیں سو میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے آج آمیر لیاقت نے فروق ستار کے لئے چیزیں مشکل کر دی ہیں وہ جو ادھر کبھی جا رہے ہیں سکوٹر کو لے کے جا رہے ہیں تو کبھی بیس کل پہ ادھر چڑ جوڑے ہیں کبھی مرسڈیز پہ بیٹھ گئے ہیں کبھی لینڈ کروزر ان کے نیچے آ گئے آج انہوں نے ان کے نیچے سے کلین انہوں نے آج میرا خیال ہے کھینچ لیا آمیر لیاقت نے بڑا کلیر سٹانس ہے بڑی کلیر لائن لی ہے انہوں نے اور یہ بار بار کہا ہے کہ جناب آپ مہربانی فرمایا ہے فروق ستار کو کہیں کہ کلیر لائن لیں اور فروق ستار صاحب جو ہیں کوئی کلیر لائن نہیں لے رہے ابھی تک تو موبہم کیوں ابھی تک موبہم ہے وہ میرا خیال ہے اپنے اپنے ایم کیوں کے ساتھ ہی جاتے کر رہے ہیں اپنے کراچی کے فالورز کے ساتھ بھی کر رہے ہیں اس وقت ایم کیوں کو چاہیے جو روٹ ڈاکٹر آمیر لیاقت نے لیا ہے صحیح ایک کلیر سٹانس ہے حالانکہ بات آمیر والی ہے کہ ایک ہم انجوئے کرتے تھے کہ وہ ٹی وی پہ آتے تھے تو بلکل جو سامنے آئے بلڈوزر انہوں نے سٹارٹ کرنی اور اس کے اوپر چڑھا دینی ہے آج لگتے ہو خود بلڈوزر کے نیچے آئے ہوئے تھے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کمپیرٹیولی کمپیرٹیولی آمیر لیاقت نے باقی ایم کیوں کے جتنے بھی لوگ ان سے بہتر انہوں نے سیچویشن جو گراؤنڈ سیچویشن کی انڈرسٹینڈنگ کی ہے انہیں پتہ چل گیا کہ الطاف حسین کا پاکستان کے حد تک رول ختم ہو چکا ہے ایم کیوں نے اگر اگزیسٹ کرنا ہے جس طرح کا پریشن ہوئے ڈیمولش کیا گیا سارے چیزیں چیزیں بین کی طرف چلی گئی آل بوزٹ ایک انافیشلی کراچی میں ایم کیوں بین ہو گئی ہے سو یہ ان کی سمجھداری ہے جو آج آج آمیر لیاقت نے کی ہے ایک نئی ڈریکشن انہوں نے لی ہے ریڈ کیا ہے کہ الطاف حسین is no history whether we like it or not اب کراچی میں کچھ نئے لوگوں کو ایم کیوں کندر میں سہی جو تھوڑے سے بہتر لوگوں ان کو سامنا آمیر لیاقت کی ہے کہ آمیر لیاقت کی جانب سے کلیر لائن کھینچنے کے بعد فاروق ستار کے لیے مشکلات بڑھ چکی ہیں لیکن فاروق ستار بارہا کوشش کر رہے ہیں کہ جماعت کو پابندی سے بچایا جائے تو کیا آپ ایم کیوں کا سیاستی مستقبل کیا ہوگا اور کیا اس ڈماس پر پابندی لگ جائے گی اس پر بات کریں ایک برگرمز ہمارے ساتھ موسیقی 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 ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج پی کراچی اور حیدر آباد میں جو صورتحال رہی انطاف حسین کی تصویر ان کے پوسٹرز جو ہیں وہ پھاڑ دیئے گئے اکھاڑ دیئے گئے دفاتر سیل کیا جا رہے ہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں آپ سمجھتے کہ ایم کیوں کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے یہ ساری اس سلسلے کی کوئی کڑیاں ہیں بارال یہ اس پر میں بلکل بڑا سب سے ایمپورٹن کوششن یہی ہے جو آپ نے پوچھا ہے اس پر بھی بات کرتا ہوں مگر میں تھوڑا سلسلہ جاری رکھنا چاہا رہا ہوں جہاں کلاح صاحب نے ختم کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ مشکل بنا دیا ہے امیر لیاکت نے یہ بات کر کے کہ جناب یہ ایم کیو ایم پاکستان کوئی حقیقت نہیں یہ ایم کیو ایم لندن ہی ہے اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ لا تعلقی صرف بیان سے نہ کریں ان کو کرنی پڑے گی تو لا تعلقی ایم کیو ایم لندن سے کرنی پڑے گی یہ التاب حسین سے کرنی پڑے گی وہ بلکل کر دیا دوسرا زاویہ اس کا ہی ہو سکتا ہے کہ جناب شاید انہوں نے مشکل کی بجائے تھوڑا سا آسان بھی کر دیا ہے کیونکہ مشکل میں تو وہ پڑے ہوئے ہیں کہ دونوں طرف سے بیلنسنگ ایکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اب بھائی کو بھی نہیں فلال نراز کرے اور یہاں سے سیٹے میں بچا رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا ایک وہ ان کے اوپر وہ ڈال کے تو وہ آہستہ آہستہ جو ان کی کوشش ہے اور اس میں ایک طبقہ ہے جو کوشش کر رہا ہے کیونکہ آج بھی ایک مط یہ ہے دھیری یہ ہے یا ایک شاید حقیقت ہے کہ عام جو ورکر ہے ایم کیو ایم کا آج بھی وہ تاب حسین کے کلٹ میں پھساوا ہے بلکہ تو جو ہی ان سب کو ڈار ہے کہ ہم یہ کریں گے تو ہماری جان کو خطرار پتہ نہیں وہ کیا کرے گا اب یہ ایدر وے چاہے یہ آسانی پیدا کی ہے انہوں نے یا مشکل پیدا کی ہے بعد یہ ہے کہ جو چھ مینے بعد یہ دو ہفتے بعد یہ انہیں ہیں یہ جلدی کرنی پڑ جائے گی اس کو اس بیت کو یا اس حقیقت کو یہ پٹاری کھولنی پڑے گی یہ زیادہ عرصے نہ ڈراما یہاں چلے گا اور نہ لندن میں چلے گا میں سمجھ دوں اور لندن میں زیادہ بھی سبری ہے کہ انہوں نے ہلکا سا بھی دیکھا یہ دو چار لوگ جو ہیں انہوں نے برداشت نہیں کیا فرزامپل پرسو رات کو جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ایک دم سی ریاکشن پاکستان پورے سے آیا تو سب سے پہلے جو ٹویٹ آئی وہ سینیٹر کرنل مشہدی کی آئی کہ جناب آئی ام پراؤڈ ٹو بیا پاکستانی پاکستانی زندہ باد ظاہرہ فاج میں رہے میں ہیں اور وہ ہے اچھا ان کے اوپر کسی نے فوکس نہیں کیا اس کے بعد بابر غوری کی آگئی تو بابر غوری وہ آج ٹکر چل رہے تھے کہ نہیں جناب میں نے پاکستان مردہ باد نہیں کہا وہ انہوں نے پاکستان زندہ گات کہنے پر کلیر نہیں مافی مانگی بھائی ماف کر دیں ماف کر دیں غلطی ہوگی انہوں نے تم نے پاکستان زندہ باد کہہ کے میری مضمت کی ہے وہ فیصل زبزواری کی ہے ٹویٹ جو ہے فیصل زبزواری کو جو الطاب بھائی نے گالیاں دیں اور جو ان کو برا بھلا کا ان کی کوئی مافی مافی نہیں آئی وہ خاموش ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان تمام لوگوں کو ابھی یہ جنگ جاری ہے انٹرنل ایم کیو ایم کی کیا کرنا ہے اس میں آپ کا سوال آجتا ہے میں جلدی سے اس کو ریپ اپ کرتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے میرا نہیں خیال ہے یہ ایکسٹریم سٹیپ جو ہے نا بین کرنے سے ان کے پارٹی کے لوگوں کو غیر ضروری گرفتار جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پاکستانی ایم کیو ایم 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 ایرحال ان کو پورا موقع ملنا چاہیے اور وہ جو جو نہیں پورا اس پہ آتا اور جو جو کہہ رہا ہے کہ اس نے لندن کے ساتھ جانا ہے پاکستان کو گالی دینی ہے ان کی اخلاف بالکل آئینی اور قانونی جو بھی طریقہ کا کرنا چاہیے مگر جو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہیں تو اس کو موقع دینا چاہیے ایکسٹریم سٹیپ نہیں یہ تو آمی لیاقت حسین بھی آج کلیر کر چکے ہیں تین دن سے ان کا بھرپور دفاع کر رہے تھے آج انہوں نے بھی کہہ دیا کہ پاکستانی ایم کیو ایم تو کوئی ہے ہی نہیں کیا کہیں گے آپ کلاسہ صاحب اس پہ میں تھوڑا سا بابر غوری کا ڈلاگ ہوا ہے جو وہ بڑا وہ ایمپورٹنٹ ہے جی وہ وہ میں تھوڑا سا میرا کے شیئر کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ بابر غوری نے میری مضمت کرتے ہوئے پاکستان زندہ باد کا ٹویٹ کیا اس پہ بابر غوری نے کہا بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں میری کوئی بدنیت ہی نہیں تھی تو انہوں نے کہا بڑے بھائی نے فرمایا کہ تم نے میری مضمت کی تو اس پہ بابر غوری نے فرمایا اس پہ انہوں نے فرمایا بڑے بھائی نے تم کون ہوتے کلیر کرنے والے جب میں نے کہہ دیا تو بابر غوری صاحب فرمایا بھائی مجھے معاف کر دیں تو بڑے بھائی نے فرمایا تم مجھے اب گالیند ہوگے بابر غوری فرمایا بھائی میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا تو اوپر سے کارکنوں وغیرہ نے کوئی نارشہ رہ لگے اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ جناب کے بھائی آپ جو سزا مجھے دینا چاہتے ہیں دے دیں بابر غوری صاحب نے آفر کی تو اس پر ان پر یہ الزام لگایا کارکنوں نے کہ بابر غوری پر کہ تم نے شہدہ کے فرنٹ میں سے مال بنایا ہے تو اس پر بابر غوری صاحب نے غصے میں جواب دیا کہ میں نے نہیں بنایا تم نے بنایا ہوگا تمہیز سے بات کرو تو بابر غوری کی جو بات آپ کہہ رہے تھے آمیر وہ اس میں بڑی کلیر ہے کہ وہ بھی ڈبل گیم کھیل رہے ہیں جو بات کہہ رہا ہوں یہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ آمیر لیاقت نے ایمکو ایم کے اپنے رابطہ کمیٹی سے اس سے بڑا بدلہ وہ نہیں لے سکتا تھا اس سے بڑا اس سے بڑا میرا کھل سکور سیٹل نہیں کر سکتا تھا جو آمیر لیاقت نے آج ان کے لئے فروق صاحب کے لئے فرمایا ہے باقی ایمکو ایم کے لوگ ان کے لئے فرمایا ہے انہوں نے کہا جناب کلیر جب انہوں نے پاکستانے خلاف نعرہ لگا دیا الطاف حسین نے اور وہ غدار ہو گئے یہ الفاظ ہے ان کے تو اس کے بعد آپ پھر بھی کہتے ہیں جب ان سے گائیڈ لائن لیتے رہیں گے وہ ہمارے بانی ہیں ہمارے یہ ہیں فروق صتار صاحب میرا کہالے ڈبل گیم کھیل رہے ہیں یہ ہلٹ کرے گی ایمکو ایم کو یہ چیز ان کو اسی طریقے کی کلیر لائن ان کو لینی چاہیے کوئی جا کے کوئی آب میں سے ہم میں سے یا کوئی وہاں پہ کراچی کے لیکشہ نہیں لڑنے یہ ایم کو ایم انہی کی ہے اردو سپیکنگ کی ہے لیکن میں بھی دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے یہ خبرنامے میں چل رہی تھیں کہ ایم کو ایم کے ورکر جو تھے جو بات مصطفیٰ کمال کہتا ہے ہمارے جائیں سے سنسٹیو اور سافٹ جو ہارٹ رکھنے والے لوگ ان کو دکھ ہوتے تکلیف ہوتے ہمارے بھی بچے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں دوسروں کے بچوں کو کہ ان کی آنکھوں پہ پٹیاں لگی ہوئی ہیں کسی کے پاؤں پہ اس پہ پٹی ہوئی ہے کوئی چلپ نہیں پا رہا ان کو ڈریک کر کے لیا جا رہے اور آپ نے خواتین دیکھیں کیونکہ پتہ نہیں بہن تھی بیوی تھی یا ماں تھی وہ رو رہی تھی بیٹھ ہوئی اس کے آنسوں ہم نے دیکھیں تو جو پت مستویٰ کمال نے کی ہے کہ آپ نے کس طرح اپنی ہی کمینٹی کے ساتھ ظلم کیا یہ ظلم اسٹیبلشمنٹ نے تو بعد میں کیا آپ کو پندرہ سال تو اسٹیبلشمنٹ نے کھڑا کیا اسٹیبلشمنٹ نے فیڈنگ کیا آپ کو مال دیا پانی دیا جنرل مشرف کی طرح آپ کو بے تہاشا انہوں نے پاور دی اس سے پہلے بھی زیول حق کے دور میں بنی زیول حق کے دور میں بنی نواز شریف کے دور میں آپ نے بڑی آیاشاں کی آپ کا کراچی تھا اور ٹھیک ہے آپ نے پاکستان بنایا ہے لیکن کوئی تھوڑا جز جو یہاں رہنے والے لوگ ہیں کوئی ان کو بھی کریڈٹ تو دیں تھوڑا سا کوئی سندھیوں کو دے دیں کوئی پنجابیوں کو دے دیں ناپلی تو نہیں ہے نا کہ صرف آپ ہی نے بنایا ہے بڑے کچھ اور لوگوں نے بھی کرتا ہم بھی تو یہ ہم بھی تو گلہ کر سکتے میں کر سکتا ہوں کہ ہم پہلی جرمیشن ہے جو سکول میں گئے ہیں میرے پیرنٹس پڑے ہوئے نہیں تھے میری والدہ میرا والد پڑے ہوئے نہیں تھے میرے دادا یہ وغیرہ نہیں پڑے ہوئے تھے آپ لوگ پڑے ہوئے تھے آپ آئے ہیں ہندوستان سے آئے ہیں اور موستی میرا خیال ہے یہ ففٹیز میں آئے ہیں آپ آئے ہیں آپ نے یہاں پہ پوری اسٹیبلشمنٹ سنبھالی ہے آپ کبھی جائیں وہاں پہ اس پہ دیکھیں یہ اس کی جو آپ سگریٹریٹ ہے آپ کسی منسٹری میں چلیں جائے آمیر یا کارے جہاں دراز پڑھنے کبھی آپ کرواتلون ہیدھر کی آپ کو پتا چلا تھا کہ یہ پڑھی لکھی ایلیڈ جو ہے تھی انہوں نے کیسے آکے پاکستان میں دے گاٹ میسے بھی یا کبھی آپ اس کا ناول پڑھیں اس کا جو کا حقائق پہ مبنیدہ شوکر صدیقی کا جانگلوس کہ کیسے پراپرٹیز تھیں فیڈل منسٹریز میں اب فارٹی سیونڈ سے لے کے آن وارڈ ایٹیز تک آپ کو ہر فیڈل سیگریٹی اردو سپیکنگ ملے گا ریزن کے پڑھے لکھے لوگ تھے اب میرے دادے نے تو نہیں لگنا تھا آگے نہ میرے باپ نے لگنا تھا بکاز وہ تو کبھی سکول ہی نہیں گئے ان کے لئے سکول ہی نہیں تھے دے والکی ہے نف کہ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے پاکستان بن گیا ان کو اپرچونٹیز ملی یہاں پہ ہے سیٹل ہوئے انہوں نے بڑے بڑے اہدے لیے بڑے بڑے اچھا انہوں سرف کیا ہے اس ملک کو ہمارے سلیبس انہوں نے بنائے ہمارے ٹیکس بکس انہوں نے لکھیں انہوں نے ہمارے دشمن فارن پلیسی ساری چیزیں دیں انہوں نے آگے فنیلائز کیا سو یہ آج کہہ دینا کہ ہم نے صرف پاکستان بنایا تو ہمیں اس کی سزا مل رہی ہے یہاں بلوچی تھے سندھی تھے سریکی تھے ہند کو تھے آپ کے پنجابی تھے پشتون تھے آپ اردو سپیکنگ تھے سابقہ اس میں تھا آپ لوگوں کو ساب نے ویلکم کیا ہے یہ کوٹا سسٹم پہ جو اتراز آتا تھا کسی دن اس پہ کھل کے بات کریں گے کہ جو فیسیلٹیز آپ لوگوں نے کراچی میں لی ہیں جس طرح کی انسٹوشنز ہیں جس طرح کی آپ کو وہاں پہ یہ گارڈ کیا گیا ہے آپ کو تو کوٹا ملا ہے میرا خیال ہے جو سب سے زیادہ شکایت ہونی چاہیے تھے ہمیں ساؤتھ کے لوگوں کو سریکیوں کو ہونی چاہیے تھے کہ ہمیں جو ہے جو بیکورد ترین ہم لوگ ہیں ہمیں پیچھ کیا جاتے ہیں آپ کے سنٹر پنجاب کے سٹوڈنٹس کے جائیں سی ایس ایس کر کے دکھیں نہ ہونے کے برابر آپ کا آتا ہے وہاں سے سریکی علاقوں سے کوئی ہے نہیں بھٹو صاحب نے ہمیں کوٹا نہیں دیا سب کو مل گئے ہمیں تو ایک نوکری نہیں ملتی یہ شکر کریں کہ آپ کے پاس ٹونٹی پرسینٹ جو بھی تھا اس میں سے کوٹا تھا آپ لوگ آئے ہیں فیڈل سیکریٹیز بنے ہیں آپ نے اس ملک کی باگ دور سنبھالی فارن پلیسی آپ نے فارن مشن سنبھالے لوکل بیورو کریسی سنبھالی کسی دن نام پڑھے ساپ کے جا کے لمبی بحث ہے یہ بلیک ان وائٹ میں نہیں دیکھا جا سکتا یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس میں سے میں سمجھتا ہوں بڑے چند لوگ ہیں جن کے وہاں پہ سونے کے باغات تھی اور یہاں آکے غریب ہو گئے زیادہ تر لوگ چاہے کراچی میں گئے ہوں چاہے پنجاب میں گئے جو باہر سے یہاں آئے ہیں وہ اچھے رہ گئے بریک لیتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں ایک چھوڑی سی بریک لیں گے جب آپ واپس آئیں گے اس پر تو بات کریں گے کچھ بات ہوگی وزیر داخلہ چودنی سار سے بھی متعلق جو کہتے ہیں کہ الطاف حسین کی پہلی جو تقاریر ہوتی رہے ہیں ان کے ثبوت بھی ان کے پاس موجود ہیں تو جاننے کوشش کریں گے آخر پریشر ہے کان سے جو اب تک ٹھوز اقدامات نہیں اٹھائے جارہے ہمارے ساتھ بھی بریکے بعد ایک بار پھر سے آپ کے پیگاہ میں خوش آم دیتے ہیں یہ امکیم کی صورتحال پر بات کر رہے ہیں تو جس طرح سے آمیر صاحب کلاسہ صاحب نکھائے کہ فاروق صفتار کو اب ایک کلیر لائن لینی ہوگی آپ نہیں سمجھتے کہ بوٹ جتنا بھی ملتا ہے وہ الطاف حسین کے نام پر ملتا ہے اگر وہ نکل جاتے تو فاروق صفتار کی کوئی اہمیت باقی رہ جاتی میں نے کہنا ہے کہ یہ سارے مفروضیں ہیں مگر بدلتے ہوئے حالات میں ان کو چیک کرنا پڑے گا ابھی اور یہ چیک ہو رہا ہے کہ جناب یہ کتنا ہے جب یہ کوسچن یہ پہلے یہ نہیں تھا پہلے الطاف حسین اکیلے تھے ابھی اگر یہ فیصلہ کرنا پڑ جائے اردو سپیکنگ ماجر یا کراچی کے لوگوں کے فیصلہ انہوں نے پاکستان اور الطاف حسین میں کرنا ہے تو پھر یہ ایک نئی ڈیمنشن آئی یہ چیک کر لیں گے یہ آئندہ آنے والے دوئے اور یہ میرے خلال کلیر ہو جانا چاہیے یہ اس کو چیک کر لینا چاہیے اس کو کسی ابحام میں نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ بڑا کروشل ہے پاکستان کے لیے اس کا ہو جانا چاہیے ایک بات دوسری بات جو کراچی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی لمبی بحث ہے اصل میں کہ یہ کرنا کہ کس نے کھویا کس نے پایا کس نے بنایا کس نے نہیں ہے یہ لمبی بحث ہے مگر جنرلی سارے لوگ میں سمجھتا ہوں پاکستان جو بننے سے زیادہ تر سب لوگوں کا اکثر کا فائدہ ہی ہوا یہ تو ایک میرا ماننا ہے ہم سب کا یہ ماننا ہے مگر یہ جو مظلومیت کا رونا رویا جاتا ہے اور یہ کل سے ٹوٹر پہ یہ بحث چل رہی تھی کہ جناب وہ یہ ہمارے پہ ہی غداری کا کیوں کہ اس سے پہلے مصطفیٰ خر کہتے تھے کہ ہم ٹینکوں پہ انڈین آئیں گے یا مرتضی بھٹو وہاں سے غداری کے اس طرح کرتے رہے اور بھی بڑے لوگوں نے بڑی غداری کی بات کی ان کو کیوں نہیں کیا گیا تو میں کہنا چاہوں گا سوشل میڈیا پہ بھی تھوڑی کوشش کی میں نے جواب دینے کی کہ جناب فرق یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے کم لوگ ہیں جو کسی نے پاکستان مردہ بات کہا ہو انہوں پہ اداروں کو مارچاللاؤں میں فوج کو جرنیلوں کو ادھر ادھر برا کہا گیا دوسرا یہ کہ زیادہ تر یہ ان حالات میں لوگوں نے کہا جبکہ وہ ملک سے باہر تھے یا دیفنیٹلی پاور سے باہر ہیں جو بلوچستان والے ہیں وہ پاور میں نہیں ہیں یہاں پہ یہ ہے کہ ساتھ میں آپ اپنا میر بھی بنائیں آپ ایم این اے بھی رہیں آپ ایم پی اے بھی رہیں پاور چودہ سال انجوائے بھی کریں اور ساتھ میں آپ گلی بھی دیں یہ دونہ چیزیں نہیں چلتی وہ سارے سسٹم سے باہر ہیں سسٹم سے باہر رہ گئے سسٹم کو گالی دی جا سکتی ہے اور جب وہ سسٹم میں آ جاتے ہیں جب وہ باہر تھے واپس آئے بلوچوں کو لایا گیا تو اس کے بعد سے کسی نے ان کو نہیں کہا تھا وہ ابھی ریسنٹلی نئی انسر جنسی کی صورتحال ہوئی ہے بیس تیس سال جب وہ واپس سسٹم میں آ گئے ان کو کوئی جو آج بھی جو مری اور مینگل جو حکومت کا حصہ ہیں نواب خیربش مری کا بیٹا باہر کے بیٹے یا باقی جو آگے جو اسسٹم کا حصہ ہیں ان کو کوئی غدار نہیں کہتا ابھی این بی کو بھی لوگ کہنا چھوڑ گئے محمود خان پہ کچھ لوگوں نے ٹیک کیا مگر ایک ڈسینٹ بھی اتنی آئی کاؤنٹر ہمارے سمیتھ بڑے لوگوں نے کہا کہ جناب کوئی غدار نہیں کہہ سکتا تو یہ تو دونوں چیز ہے بیسٹ او دا بورٹ ورلز مانگ رہے ہیں نا کھیلن کو چاند مانگ رہے ہیں کہ جناب ہم میر بھی لیں گے اور ہم پاکستان کو گالی بھی دیں گے یہ نہیں ہوگا فہمائے بھی بیٹھیں گے آپ اوث لیتے ہیں بھائی ساب آپ نے اوث لیا ہے ایمینے شپ کا ایمپیشی کا پاکستان کا جو آئیلینڈ میں سٹرگل کی تھی وہ اوث نہیں تھے لیتے ان کا یہ پڑھ لے ان کا وہ جو جیری کیا نام اس کا وہ ایک تھا وہ جو ایلیکٹ ہوتا تھا اور جو ایلیکٹ ہوتا تھا وہ پھر اوث نہیں تھا لیتا جیری ایڈمز تو جیری ایڈمز وہ اوث نہیں تھا لیتا پھر بائی الیکشن ہوتا تھا پھر جیتا تھا پھر بائی الیکشن انہوں نے پھر اس کا ایک آفس کھڑا کر دیا تھی ہے برطانیہ کی اس میں کے بہر اوث کے وہ رہتا ہے کہ یہ ہمیشہ بائی الیکشن نہیں کروائے جا سکتا تو یہ ایک ڈیلیمہ ہے ایم کی تناظر سے باہر بات کرتے ہیں آپ آمیر صاحب کی بات سے قصت تک اتفاق کریں گے اور یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گے کہ ابھی تک ہمارے وزیر داخلہ کی اس معاملے میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے آپ سمجھتے کہ ماضی میں بھی ایسا ہوا کیا کوئی یہاں پر رقاوت ہے یا پھر ہمارے وزیر داخلہ پر کہیں کی جانب سے کسی طرف سے کوئی پریشر ہے میں اس پہ کرتا ہوں جو آمیر نے کیا میں تھوڑا سا وہ بات بیورو کریسی کہ میں جو آمیر بات کہہ رہا ہے تو لمبا ایک ٹاپک ہے کہ یہاں پہ بلوچ بھی آپ کو بیورو کریسی میں نظر نہیں آتا چالیس فیڈل سیگریٹریز یہ ہیں نا سر آمیر صاحب بیورو کریسی کو جانتے ہیں میں جانتے ہیں کسی ایک بلوچ سیگریٹری کا نام بتا دیں کسی مجھے یہاں پہ سعود کے سریکیوں کا بتا دیں ڈر کے مارے کوئی سیکشن افیسر آپ کو سب سے پسماندہ سب سے ڈرہ سہما ہوا آپ کو کوئی سیکشن افیسر سریک علاقوں سے ملے گا جو کوئی سیٹ نہیں لینا چاہتا وہاں پہ دیں گے مین یہاں پہ پاکستان میں مادرت کے ساتھ جو رول کیا ہے وہ آپ کے اردو سپیکنگ بیورو کریسی ساتھ پنجابی سپیکنگ بیورو کریسی ساتھ میں ان کو آکر پشتو انہوں نے جائن کیا ہے اگر ان کے پاس اپنا کوٹا تھا باقی جتنے بھی ہیں اچھا سندھی بھی آئے ریزن کے ان کو بھٹو صاحب نے کوٹا دیا لیکن ابھی بھی میجارٹی کی تعداد میں آپ نیٹیز تک دیکھیں اس ملک پہ رول جو ہے پنجابی اور اردو سپیکنگ بیورو کریسی کرتی رہی ہے چاہے آپ اس میں سیول ملٹری میں دیکھ لیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں دیکھیں آپ کو یہی اسی طرح کی ریشو ملے گے پشتون پشتون یا پنجابی اس میں زیادہ آ جائیں گے سو آپ نے یہاں پہ کبھی ان کے لئے آواز اٹھائی جنہ مشرف کے دور میں یہ رہے ہیں اور یہ آلی نال تھے مشرف صاحب ان کے اشاروں پہ ناجتے تھے یہ ان کے اشاروں پہ ناجتے تھے انہوں نے یہاں پہ مظلوم قوموں کے لئے ان کو حقوق لے دینے کے لئے کتنی افرٹس کی ہیں تب تو انہوں نے خود انجوائی کیا جس کو یہ گالی دیتے ہیں اسی فیوڈرلارڈ کے ساتھ تو انہوں نے جنہ مشرف کی کیابنٹ پہ بیٹھے رہے ہیں سارے وزیر فیوڈرلارڈ بھی بیٹھے ہوتے تھے ساتھ میں یہ بھی بیچارے ورکر اور ان کے مظلوم لوگ یہ بھی بیٹھے ہوتے تھے سو انہوں نے پاور بھی شیئر کی ہے انہوں نے انجوائی بھی کی ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی اگر آپ کو آمر پوری بیور یہ پچیس تیس سال سے ریپورٹنگ فرماتے ہیں انہیں کہیں ایک بلوچ یا سیگریٹری کا نام مجھے بتا کے دکھا دیں نہیں ہے کہ ان کو سو یہ زیادتیں آپ نے کی ہیں آپ نے کی کوئی ایکوال یا ڈسٹیبیشن آف ریسورسز نہیں کی آپ یہاں پہ نئے سوپے بنانے کو تیار نہیں ہے چیزیں ریشنلائز کرنے کو تیار نہیں ہے یہاں تک آپ دیکھ لیں یہ کہتے ہیں پاکستان بلکل بنایا تھا لیکن درسی کتب میں آپ ہمارے بچوں کو جو ہیروز پڑھایا جاتے ہیں ہمارے لوکل ہیروز تو کوئی نہیں ہے ان میں سہارے کے سہارے آپ کے یو پی کے ہیں آپ کے ہندوستان کے ہیں وہی جو سٹرگل کی ان کو مانتے ہیں آپ درسی کتب اٹھا کے دیکھیں کوئی مجھے یہاں پہ آپ یہاں سندھ کا پنجاب کا بلوچستان کا یا کوئی یا خیبر پختون کا ایک لوکل ہیرو کا ذکر کسی درسی کتب میں دکھا دیں کیونکہ درسی کتب سارے آپ نے لکھی آپ کا کریڈٹ ہے آپ نے لے لیا لیکن ہم تو ان کو اردو سپیکنگ میں پھر کہہ رہا ہوں ہمارے جیسے جو جرنیشنز ہیں جتنی اچھی نصر لکھی گئے اردو لکھی گئے اگرچہ پوٹری پنجاب میں کیے پنجاب کے لوگ انہیں اردو کو آکے بڑا مقام دیا فیض نے دیا فراز نے دیا علامہ اقبال نے دیا وہاں پہ لمبی ایک لیسٹ ہے یا خیر احمد فراز تو پشتون تھے اردو کو تو ان لوگ انہیں آکے زیادہ سٹینکت فرام کیے جس سندھ میں بیٹھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قربانیاں دیں اس سندھ کی اسمبلی میں جی ایم سید نے ریزولیشن موو کی تھی جہاں ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہاں جی ایم صحیحہ جس کو بعد میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے گھدار قرار دے دیا اور اسی وجہ سے ہمradesہے ہمڈردے ہیں کسی کو گھدار نہیں قرار دینے کی ہم کوشش کرتے کہ جو ماضی کے ہیروز ہیں ان کو ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنے ڈلٹی پارٹس کی وجہ سے کبھی ہیرو بنا دیتے ہیں کبھی ان کو زیرو بنا دیتے ہیں وہی اکبر بکٹی جو تھے وہ ہمارے ہیرو تھے اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہی تھے اسی اسٹیبریجمنٹ ان کو مار ڈالا وہاں پہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور کوئی اسی کے ساتھ پاکستان کے قیام پاکستان تحریک پاکستان میں سب سے بڑا رول اس میں کوئی شک نہیں ہے بنگالیوں کا تھا تو وہ ان کے ساتھ اگر کہیں تو ٹھیک ہے وہ زیادتی ہوئی اور وہ ان کو اس طرح کے سے پاور میں شیئر نہیں دی گیا وہ اکلادہ کانٹیکٹ سے کے لمبی بحث ہے اور وہ اس میں پاور شیئرنگ میں ان کو وہ حصہ نہیں دیا گیا اور ان سے زیادہ حرص میں سمجھتا ہوں کہ یو پی سی پی ایدھر بھی ایک وہ تھا مگر ان کا کام رول نہیں تھا شاید زیادہ ہی تھا تو ان کا ایک جینورن بنتا تھا ان کے ساتھ وہ بلکل وہ والا ہونے کے بعد اب یہ لمبی بحثے ہیں اس کو کئی دفعہ تاریخ کو سیاست کے تاریخ جس طرح مکس کر کے پک اینڈ چوز کر کے آپ ایک دو واقعے کو کروا کے ٹی وی پہ بچوں کی طرح یہ جو کر دیا جاتا ہے تو اس طرح مسکرین کرنی چاہیے یہ آج کے مسئلے ہیں میرے حال ان کو آج کے حوالے سے آج کے تناظر میں ڈسکس کر لینا چاہیے اور ماضی سے سیکھنا چاہیے بلکل میں سمجھتا ہوں کوئی ایکسٹریم سٹیپ نہیں ہونے چاہیے بہت سوچ بچار کے دیکھ کے وہ لوگ جو ہم سے چاہتے ہیں پروک کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایکسٹریم شدت پسند سٹیپس لیں اور کراچی کا امن خراب ہو ہمیں ان کی نہیں سننی چاہیے ہمیں اپنے مطابق کرنا چاہیے اور مجھے اسلام آباد میں ابھی تک کوئی اس طرح کی ایک جو ہوتی نا سٹیٹسمنٹشپ یا ابھی تک اس طرح کے بیانات یا انڈرسٹینڈنگ کہ اس پہ سوچ بچار ہو رہا ہے پارلیمان میں یا گورنمنٹ میں وہ بھی تک اس کی خوشبو نہیں آ رہی ہے شاید تیخانے میں کئی بیٹھ کے کر رہے ہوں ابھی ہمیں نہیں پتا کر مز کر آپ نواز شریف صاحب بھی خموش ہیں چود نصار علی خان صاحب پروید رشید بھی خموش ہیں دانیال عزیز بھی خموش ہیں تلال چودری بھی خموش ہیں سارے خموش ہیں کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی ابھی بھی اس کے لئے ملک کے لئے کوئی کھڑا ہوا ہوا ہے کچھ سوالات کر رہے وہ میڈیا کر رہے جس کو تھکائی کرتے ہیں سارے کر کے کہا حکومت کا دور آتا ہے وہ کرتے ہیں ایکوزیشن علیہ دہ کرتی ہے ایمکیم علیہ دہ حملہ کرتی ابھی بھی کوئی آواز آپ کو کھنے سے آ رہی ہے تو شاکر وہ بہت خوش ہیں کہ جناب پینیما لیگ سے ٹریشن ہٹ گئی ہے ایک جملہ پینیما کا وہ آ جائے چار مستلال چودری دانیال چودری سارے چودری کھنے ہو جاتے ہیں سارا میڈیا پی ٹی وی چلتے ہیں غیب ہیں ایک چھوٹ سے بریک لے لیتے ہیں ہم اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے لسانس کلاسہ صاحب نے کہا کہ وفاقی وزراء اس وقت مقمل خاموشی میں نظرائن چودری صاحب سے متعلق تو ہم بات کریں گے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے پاکستانی سیاستدان اپنے مفادات کو مددے نظر رکھتے ہوئے قانون میں تبدیلیاں کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پرگیام میں خوش آمدیت کریں گے کلاسہ صاحب آپ کی طرف آنگی ایک سوال جو ہر شہری کے ذہن میں اٹھتا ہے جب بھی ہم بیرونے ملک اربو ڈالرز کی منتقلی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ سوال ہوتا ہے کہ واقعی ہمارے پاکستان میں ایسے قوانین موجود ہیں جو اتنی بڑی رقم کی منتقلی اس کی ترسیل کے لیے تحفظ فراہم کرتے ہیں بڑے میرے کالے کوئی آپ کو ایسی بات رہ نہیں کہ ہمیں اس کی ایڈجیکٹیو لگانے کے ضرورت نہیں ہے بڑے شاکن قسم کی انفرمیشن آئی ہے بڑے انتیسنس نکھیز انکشافات یہ لفظ اب اپنی اہمیت کھو چکا ہے اتنے اتنے یہاں پہ شاکن انکشافات ہو چکے ہیں اب تو دل چاہتے کہ آرام سے ایک سٹوری بیان کر دیجئے ویور کو یہ سن لیں شاید وہ پھر ویور سن لے چاہے اس میں کوئی شاکن چیز نہیں ہے تو چلو اس کو سنتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے شاکن تو ہم نہیں کہیں گے حالانکہ دیکھا جائے جو اس بڑے لفظ استعمال اگر نارمل اس میں دنوں میں استعمال ہو بم شل سیون پوائنٹ سکس بلین ڈالر پچھلے پانچ سالوں میں پاکستان سے بہر گیا ہے یہ وہ دور ہے جب ہم ہم آئی ایم ایف سے ہم سیون پوائنٹ سمسنگ بلین ڈالر کا وہ پیکج بھی لے رہے تھے فیلس پاشا صاحب یہ کہہ رہے تھے اور رانہ امیرکہ لے جواد رانہ صاحب جو ان کے وہ رہے ہیں سیگریٹری رہے ہیں فینانس کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے بیس سے چوبیس عرب ڈالر کا لون لے چکا ہے ڈالر صاحب کے دور میں یہ ابھی کے باتیں بتا رہے ہیں اس سے پہلے پیپلز پارٹی کتنا لے چکے سکسٹین بلین ڈالر انہوں نے لیا تھا انہوں نے چودہ لیا تھا انہوں نے اکیس لیا انہوں نے پانچ سالوں میں سو تقریبا تقریبا چالیس بلین ڈالر کا لون جو ہے یہ پچھلے ہم نے دیکھے سات اٹھ سالوں میں لیا گیا اسی دور میں جب ہم کرزے لے رہے ہیں پاکستان سے سیون پوائنٹ سیون سکس بلین ڈالر جو ہے وہ بہر جا رہا ہے اور جواب سنیں جو وہاں پہ کل اس کی قومی اسمبلی کی فینانس کی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور ہمارے ہمارے ریپورٹر بڑے اچھے ہیں عمران مگرانہ جاتے ہیں اس کو ریپورٹ کرتے ہیں وہ بڑے فیکٹس لے کے ہیں سامنے کچھ اس میں بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے کہ مجھے تو لگتا ہے اسد عمر کے علاوہ کسی کو اس کی پروسیڈنگ میں دلچسپی نہیں ہے کسی کو اس کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اب جب وہاں پہ یہ بات آکے ڈسکلوز کی ہے تو سٹیٹ بینک نے کیا انکشاف کیا ہے آئی ہم سوری پھر میں انکشاف کہہ کہ کوئی یہ پاکستان میں تو نارمل ہے یہاں پہ پلنڈرنگ in the name of law law makers ہی جب یہ پلنڈرنگ شروع کرتے ہیں کہ پھر قانون کی حصیت اس میں کنفلکٹ آف انٹریسٹ آتی ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم پاکستان میں کسی کو نہیں روک سکتے ریزن کہ انیس سو بیانوے میں یہ جب نواز شریف صاحب یہاں بھی وزیراعظم تھے انہوں نے سر ایک لا لائے تھے ریفارمز ایکٹ کے نام سے انیس سو بیانوے کا مطلب وہ کہتے ہیں کالا قانون اگر کوئی ہو سکتا ہے وہ یہ بلیک لا جو تھا نواز شریف لاو تھے وہ یہ تھا کہ پاکستان میں آپ آپ کوئی کرنسی کا فورنگ کرنسی ایک آنٹ کھولیں جتنے دل چاہے ہیں اس میں ایک آنٹ میں پیسے ڈالیں وہ جا کے نیو یارک لندن دبائی کہیں سے نکلوا لیں کوئی کوئی آپ کو نہیں روک سکتا اور مزے کی بات انیس سو تریانوے میں ہی یہ اس کی مریم کی اس کے حسن حسین کی آفشور کمپنیز بن گئی تھیں سو اسد عمر نے صحیح لنک کیا ہے کہ جناب یہ انیس سو بیانوے کا یہ ریفارمز ایکٹ آیا تھا اس کا برہ راستہ لوگ شریف فیملی کے لیے تھا وہ شریف فیملی کے لیے ایکٹ آیا تھا جس سے سب نے فیدہ اٹھایا ایک داد ان کو دینی پڑے ہوگی کہ قانون جو بھی بناتے ہیں اپنے فیدے تو اٹھاتے ہیں ساتھ ہمیں باقی ملک کو بھی کہتے ہیں جی کہ آپ جتنا پیسے لے جانے چاہتے ہیں یہ تو پانچ سالوں کا آپ کا ڈیٹا ہے اگر سٹیٹ بینک ایک فیئر پلے کرے جو نہیں کر سکتا ریجانے کے وہاں پر ریکڈ قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں تو ڈیٹا چاہیے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا بیک گراؤنڈ ہے فینینس کے اندر جو ہے بارحل جو بھی بیک گراؤنڈ ہے وہ مسعوب فوری طور پر جو میں نے اس کی پرسیڈنگ پڑھ رہا تھا وہ ان کو شریف فیملی کے ان کو انٹریسٹ کا خیال آ جاتا ہے ملک انٹریسٹ کا کسی کو نہیں ہے ہمارے جو اوپر والا ہے وہ ہم سے خوش رہے سہب خوش رہے ہم سے پرویز ملک صاحب بھی اور وہاں پہ جو منان صاحب فیصلہ بات کے میرا خیال ہے انہوں نے فورن جمپ ان کا چھوڑیں جی کوئی اور بات کریں انہوں نے اس کو ڈیورٹ کرنے کوشش کی سو اسد عمر نے صحیح لینک ہے میرے ان سے ریکویسٹ تھی سٹیٹ بینک کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے تو ان لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے کہ ریفارم ایکسٹ انیس سو بیانوے کے بعد پاکستان سے کتنے بلین ڈالر جو ہیں بہر گئے ہیں آمیر میں آپ کو میں شرطیا کہہ سکتا ہوں کہ جو ڈیٹا آج ہے ہمارا لون اس وقت ستر عرب ڈالر کہنا ہے میں آپ کو اس پہ گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں اگر یہ ریشو رکھیں جو بتائی گئی ہے یہ پاکستان نے جو ٹوٹل کرزہ لیا ہے ستر بلین ڈالر یہ اسے کئی میرا خیال ہے بلین ڈالر زیادہ پاکستان سے اس ریفارم ایکٹ کے ذریعے انہوں نے بیر بھیجا ہوگا اس ملک سے جو مال لیا ہے اساد نے پھر صحیح کہا کہ جناب کے اتنے مہرکت سیکس پوائنٹ یا سیون بلین ڈالر کی دبائی میں پراپرٹیز خرید لیا ہے کوئی ایف بی آر پوچھنے والا نہیں ہے پنامہ میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لاسٹلی جو اساد عمر نے اس میں ریفرنس دیا انڈیا میں فارن کرنسی کاؤنٹ نہیں کھول سکتا وہ کہتے ضرورت کیا ہے بھائی آپ نے یہاں لوکل کرنسی میں ڈیل کرنا ہے چیزیں آپ نے ڈالر میں تو نہیں خرید نہیں انڈیا کرنسی میں خرید نہیں ہے انڈیا نہیں کاؤنٹ رکھیں ہاں کچھ کمپنیز ہیں انٹرنیشنل کچھ آتی ہیں جو بڑے بڑے بگ کارپوریشنز ہیں بگ آپ کی فوڈ چینز ہیں ایکسپشن دے دیں مطلب مجھے فارن کرنسی کاؤنٹ کیوں کھولنے کی اجازت ہونی چاہی ہے میرا خیال ہے کہ اس پہ اس پہ اس پہ اس پہ اس پہ اس کی کچھ اس کی ویلیڈ اپ درویشن ہے کہ سب ہم یہ شور مچاتے رہتے ہیں کہ اگینس جو بھی ان کے کلیمز ہیں کہ جناب بہت زیادہ دست کانومی جا رہی ہے ہم یہ شور مچاتے رہتے ہیں کہ جناب ہمارا جو ہے ایک تو ایپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان گیپ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے بڑھتا جا رہا ہے اس کے بعد ہماری ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہیں اور اس کے بعد سب سے زیادہ کے کرزوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے ہم کنسسٹنٹی اس پروگرام میں کہتے ہیں کہ جناب اور ہمیں انڈورز کیا ہے حفیظ پاشا صاحب نے کہ سکسٹی ایٹ پرسنٹ آف جی ڈی پی وہ والا ہو چکا ہے اگلے سال یہ جو ہے چار بلین ڈالر کا کمرشن لون لینے جا رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو کہتے ہیں نا پرفیکٹ سٹارم کنورج کرے گا جو ہی دوزار اٹھارہ کے بعد دوزار انیس میں جو بھی گورنمنٹ ہوگی سارے قدم کرزے کٹھے ہو جائیں گے اور ہم کریسی سیچویشن میں جا سکتے ہیں اس کے باوجود بھی یہ والے فگرز آ رہے ہیں اور ان کے ہاں کوئی اس کی میاں نواز شیف ویڈیو پالوجیز وہ انیس سو نوے کی دہائی میں رہتے ہیں کہ جب ایک پیٹیوی ہوتا تھا اور لمبی لمبی لوگوں کو تقریریں کر کے جو مرضی سنا دو پبلک میٹنگز میں اور لوگ مان جاتے تھے وہ کنسسٹنٹلی میں یہ کہوں گا یا ان کے بریف کیا جا رہا ہے یا ان کو وہ اٹینشن سپین ان کا نہیں ہے کہ وہ یہ کہی جا رہے ہیں کہ انوازمینٹ ہر میٹنگ میں کہہ دیتے ہیں ہمارے انوازمینٹ بڑی آ رہی ہے اور بڑی ترقی کو ہماری رکا جا رہا ہے نہیں آ رہی بھائی صاحب آپ بورڈ اف انوازمینٹ سے چیک کر لیں مفتر صاحب آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں ایک بلین ٹوٹل آئی اور کم ہو رہی ہے دوسرا وہ کہتے جاتے ہیں کہ جناب ہماری ایک آپ دیکھوں ایک سپورٹس کا بھی کہہ گئے کہ ایک سپورٹس ہماری بڑی اچھی جا رہی ہے پھر یہ کل کی میٹنگ میں انہوں نے کہا فرزامپل کہ ہاں گروت ریٹ رک گیا وہ کچھ زراعت میں ہو گیا تھا وہ جو ہے کیا ہوا تھا ڈار صاحب ڈار صاحب نے لکمان دیئے گی سیٹ بیک ہو گیا تھا سیٹ بیک ہو گیا تھا تو ان کو یہ بھی نہیں پتا میرا خیال ہے اس تقریر سے لگا کہ زراعت میں ہوا کیا تھا اور ابھی تک آپ دیکھیں آپ اور ہم کتنا شور میں چاہتے ہیں کوئی کمیشن نہیں بیٹھا کہ مائنس میں ایک زراعتی ملک پاکستان جس میں ساٹھ پیسر زراعت سے وابستہ ہیں کسی نے انکوائری نہیں کی اگلے سال بھی آپ یہ یقین کریں زراعت کہیں آل ہوگا کیسے بھی نہیں وہ دیئے گئے کہ یہ سارے کرائیسز کنفرج کر رہے ہیں یہ ایکانومی کے فگرز ہوئے ہیں یہ کرزے آ رہے ہیں دیکھنا پڑے گا ہر سال جو ہے یہ تیس سال سے حکومت میں ہیں وہ ربر کے جھوٹے تھے جو کہ لکشمی چوک پہن کے جاتے تھے اس دفعہ انہوں نے وہ ربر کے جھوٹے بھی نہیں نکالے ترکی چلے گئے ہیں پاکستان ائر فورس کے جہاز میں باقی صوبوں کے وزیراعظموں کو تو یہ سہولت محصر نہیں ہے میں ربر کے جھوٹے مس کر رہا ہوں جو ہر سال پہن کے چند 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 کر دے جاتے تھے اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی پروگرم اپنیک تتام کو پانچ تفرہ بہت ساخر رکھے خدا اوپر